اسلام علیکم وآلہ 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 اسلام علیکم وآلہ 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 اسلام علیکم وآلہ 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 وآ سوال نمبر دو جو ہے یہ آپ لوگ کا دس نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے جو ہے میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ حصہ نظم کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ نظمیں کون سی ہیں تو پھر ہم ان کے اشار بھی دیکھ لیں گے تو میدان کربلا میں گرمی کی شدت یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نظموں کے اشار کے تشریح کے لحاظ سے فاطمہ بنت عبداللہ دوسر نمبر پر امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد کسان جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے چوتھے نمبر پر حمد ہے اور پانچھے نمبر پر نات ہے اور کرنا چاہے تو مال گدام روڈ پر تو مطلب یہ ترتیب کے لحاظ سے جو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس ترتیب کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اشار کی تو نظم حمد کے جو ہیں یہ اشار ہیں کہ اسی نے ایک حرف سے لے کر بھار دی عالم اور اس میں جو دوسرا شیر ہے نظام اسمانی ہے سے لے کر باغبانی سے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ یہ شیر ہے تو نظم حمد اس کے چار شیر دیئوں میں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے مطلب اور تین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے نیکچ جو ہے نظم نات نظم نات کے چار شیر دیئوں میں ہیں دو عالم کا یہ جہاں پہ ختم ہو رہے اور جہاں سے شروع ہو رہے ہیں شیر میں نے بس وہ جو ہے منشن کیا ہوا ہے غریبوں کو جاں والا اصول محبت سے لے کر پروزدگار آ گیا ہے والا اب انسان کو انسان سے لے کر اعتبار آ گیا ہے والا اس کے بعد نظم بہادر بچے اس کے اگر ہم اہم تلین اشار کی بات کریں تو دریاں میں تگیانی سے لے کر اس بار ہمیں منزل پہ پہنچنے سے لے کر دیوار ہمیں اس کے بعد میدان کربلا میں گرمی کشیدت تو یہ بنت ہیں چار چار شہروں کے تو گرمی کا روز جنگ سے لے کر پرستی خاک پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویسے نظم بھی بہت امپورٹنٹ ہے اشار کی تحت شہر کے لحاظ سے وہ لوگ وہ افطاب سے لے کر پاہنی فراد کا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ شہر ہے اس کے بعد شہر اٹھتے تھے اس سے لے کر دانہ زمین پر یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ باندھ ہے اور گرتاب پر تھا سہ لے کر کباب تھی تو یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ باندھ ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ تو فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے اس کے جو ہے چار شیئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں تو ان چار شیئر میں پہلا فاطمہ تواب روح والا دوسرا یہ سعادت حور یہ کلی بھی اس گلستان میں اور جن کی تابانی نیچٹ نظم کسان جو ہے نظم کسان کے بھی چار شیئر امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ سما یہ چلوہ قدرت کا لہر کھاتا ہے اور دھوک کے جھل سے اس کے بعد نظم جیوے جیوے پاکستان جو ہے یہ سب محنت کا گلے اور پاکستان جھیل کے دکھ یہ والا یہ امپورٹنٹ ہیں دو شیئر ہیں ایک وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بیک گرانڈ میں آواز ہے جو ہے گلی میں سے آ رہے ہیں ان کو اگنور کی دیے گا اس کے بعد جو ہے نظم اونڈ کی شادی تو اس کے دو شیئر ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور مال گودام جو ہے اس کے دو شیئر آپ دیکھ لیں مال گودام جو ہے اس کے تین شیئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے چلو دو جو ہے وہ ان کی شادی والے اور تین جو ہے مالگودام روڈ پر تو یہ جو ہے آپ لوگ کا حصہ نظم کے میں نے آپ کو امپورٹڈ نظمیں بھی بتا دی ہیں تو اگر آپ سارے نہیں کرنا چاہتے تو اوپر والی جو چار نظمیں ہیں وہ لازمی کر لیجئے گا اور پانچ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے ٹوٹل نو ہیں تو نو میں سے اگر آپ پانچ کر لیں نظمیں جو میں نے فاسٹ پر دی ہوئی ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ یہ والا اشار جائیں تمام نظموں کے جو ہیں وہ کر لیجئے گا بچے پانچ نمبر جو ہیں ان کو بہت ایزی لے لیتے ہیں بلکل وہ تیاری نہیں کرتے لیکن ان کی تیاری کرنی چاہیے اور اسی طرح حصہ غزل تو حصہ غزل میں دو اشار تشریح کرنی ہوتی ہے تو ٹوٹل اس کی چار ہی غزلیں ہیں لیکن میں نے ان کو ترتیب دے دیا کہ ترتیب کے لحاظ سے کونسی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جگر مراد آبادی پہلے نمبر پہ حصہ مہانی دوسرے نمبر پہ عددہ جعب کے تیسے نمبر پہ افراغ اور پوری چوتھے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے تو پہلی نظم اس کے جو ہے تین شیئر دیوں میں جن میں سے دو جو ہیں اوپر والے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پھر غزل نیکسٹ غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے چار شیئر دیوں میں جن میں سے دو جو ہیں وہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہیں جبکہ باقی دو جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں نیک جو ہے غزل سر میں سودا بھی نہیں تو اس کے بھی چار شیئر دیوں میں موسٹ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہیں چاروں تو ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں دو چار دن ہم بھی قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں تو یہ چار اس کے بھی شیئر ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پر آپ کا سوال سوال نمبر دو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور حصہ اول بھی کمپلیٹ ہوا سبجیکٹیو پارڈ کا تو دس نمبر یہاں پہ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ان کی اچھی سے تیاری کریں پھر جو ہے اب نیکسٹ سوال نمبر تین دیکھ لیتے ہیں نیکس جو ہے سوال نمبر تین حصہ دوم جو کی سٹارڈ ہوتا ہے تو سوال نمبر تین جو ہے یہ دس نمبر کا ہے تو اس میں آپ کو دو پیرگراف دی جاتے ہیں جن کے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے سبق عنوان بھی دینا ہوتا ہے مصنف کا نام بھی دینا ہوتا ہے خطہ کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں تو ایک ایک نمبر کی یہ تمام چیزیں تو باقی جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے پانچ نمبر کی ایک ہوتی ہے تو دو پیپر میں آتی ہیں اور دونوں ہی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ سبق دیکھ لیتے ہیں تشریح کے لحاظ سے پھر ہمارا سبق کی امپورٹنٹ جو پیرا ہوں گے جن کی تشریح جو ہے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے وہ دیکھ لیں گے تو اگر ہم سوال نمبر تین کو دیکھیں تو اہم ترین جو سبق ہیں ان میں سب سے پہلے نام دیو مالی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر جو ہے مرزا محمد سعید ہے پھر مرپرستان کی شہزادی ہے اس کے بعد نظریہ پاکستان ہے نیکس جو ہے استمبول ہے پھر خطوط رشید احمد صدیقی ہے پھر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ سبق ہیں تو پھر وہی بات کروں گا آگے بھی اچھے میں گیس شیئر کرتا جاؤں گا تو میری ایک ہی بات ہوگی کہ ترتیب کے لحاظ سے میں نے امپورٹنٹ رکھا ہے نہ کہ آپ کی بک میں جیسے چیپٹر کی ترتیب دیئے اس لحاظ سے تو مطلب نام دیو مالی جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر مجھے محمد صعید امپورٹنٹ ہے تشریح کے لحاظ سے جن کے پیرے پوچھے جاتے ہیں پھر پستان کی شہزادی پھر نظریہ پاکستان تو ہم تمام سبق کی جو امپورٹنٹ پیر اگر آپ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مجھے محمد صعید ہے سب سے پہلے پیپر میں ایک سر ان کے لازمی پوچھا جاتا ہے ایک آدھ تو اس کے ٹوٹل پانچ پیرے دیو میں ہیں تو ویسے تو پانچ کے پانچ ہی امپورٹنٹ ہیں جو دیو میں ہیں لیکن دو جو ہیں وہ موس موس امپورٹنٹ ہیں تو موس موس امپورٹنٹ میں پہلے نمبر پہ ہے عالم کی موت عالم کی لے کر خموش کام کرنے والوں میں تصحیص تھا دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مرزا دلی کے شروفہ کے ایک سے لے کر عزیز داری تھی تو یہ دو جو ہیں یہ موس امپورٹنٹ ہیں باقی تین جو ہے وہ عمیزہ محمد سعید کے وہ آپ کے جو ہیں وہ important ہیں اس کے بعد next chapter نظریہ پاکستان تو نظریہ پاکستان کے دو paragraph جو ہیں وہ important ہیں اور ان دو میں سے ایک جو ہے وہ most 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 important ہے next پرستان کی شہزادی پرستان کی شہزادی کے چار جو ہیں paragraph important ہیں اور اس کے بعد اردو عدب میں عید الفطر اس کے دو paragraph جو ہیں وہ important ہیں اور اس کے بعد جو ہے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے بھی دو paragraph جو ہیں وہ most important ہیں next جو سبق ملمہ ہیں اس کے جو ہیں دو paragraph جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے important ہیں جن کی تشریف جو ہے پوچھ جا سکتی ہے جو important اس لحاظ سے ہیں آپ ان paragraph کے جو ہے مشکل الفاظ ہوں گے وہ آپ یاد کر لیں گے تو دوسرا پیرا جب پڑھیں گے تو آپ اس کا سبق بھی دیکھیں گے مسندف کا نام بھی دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے اس طرح جو ہے paper میں جو ہے وہ یہ question کرنے میں آسانی ہو جائے گی next جو ہے وہ سبق نام دیو مالی اس کے چار ہیں دو جو ہیں وہ most important ہیں جبکہ باقی دو جو ہیں وہ important ہیں ویسے بھی یہ سبق جو ہے وہ تشریف پیراگراف کے لحاظ سے بہت important ہے اس کے بعد علی بکش اس کے دو پیراگراف ہیں جو کہ important ہیں اور next سبق استمبول استمبول کے جو ہیں چار پیراگراف ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے تین important ہے ایک most important ہے پھر سبق خطوط غالب اس کا ایک پیر ہے اور ایک ہی important ہے پھر last میں خطوط رشید احمد صدیقی اس کے دو پیراگراف ہیں اور دونوں ہی important ہیں next سوال نمبر چار آپ کے جو ہیں وہ مقصد سوالات کے جوابات یہ جو ہے آپ کے paper میں 8 question آتے ہیں پانچ کنی ہوتی ہیں تو دو نمبر کے ایک question ہوتا ہے تو total question نمبر چار جو ہے یہ 10 نمبر کے اس طرح ہوتا ہے پانچ سوال جو ہیں وہاں لوگ کے جو سبق ہیں حصہ نصر پائرہ والے وہاں سے دو نظروں سے اور غزل سے پوچھا جاتا ہے تو ترتیب کے لحاظ سے میں نے یہ دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو اہم ترین سبق ہیں مرزا محمد سعید پرستان کی شہزادی چگل خور ملمہ مجھے میرے دوستان سے پچھاؤ نظریہ پاکستان اور نام دیو مالی تو یہ ترتیب کے لحاظ سے مرزا محمد سعید میں سے mostly جو ہے وہ ہر board میں paper جو ہے میں ایک question لازمی پوچھا جاتا ہے اس طرح پرستان کی شہزادی میں سے بھی لازمی پوچھا جاتا ہے تو مطلب یہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ important جو ہیں وہ سبق ہیں یہاں سے پانچ question جو ہے وہ پوچھے جائیں گے آپ سے باقی جو ہے تمام chapter کے جو important ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کا بھی question جو ہے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد نظمہ کی بات کریں تو حمد پہلے نمبر پہ پھر ناد کری کسام پھر فاطمہ پنت عبداللہ پھر مدان کربلا میں گرمی کی شدت اور اگر غزلوں کی بات کریں تو زیادہ تر جو ہے وہ حسرت محانی جو ہے حسرت محانی کے سب غزل میں سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی فراغ اور پوری اور عدد جعفری سے بھی سوال جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے ایک ہی آتا ہے تو اس لئے جو ہے آپ کو جو ہے اب میں ان کے important question بتا دیتا ہوں محمد تمام سبق جو ہیں ان کے تو یہ chapters پھر نظمیں پھر غزلیں جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب میں ان کے question answer ہیں تو ویسے سارے important ہیں لیکن جو most important ہیں ان کے آگے میں نے important mention کیا ہوا ہے جیسے کہ یہاں کیا آپ کو نظر آ رہا اگر لاہور کی پپریشوں کے ساتھ بیتا صاحب کو سب سے بڑا مشکلہ کیا تھا مسلمانوں کے قوم میں ایک بنیاد کیا ہے باشا بیگم کا اصل نام کیا تھا پرستان کے پھولوں کی کیا خاص بات تھی پرستان کے باشا نے سجدانی بی بی کو کس کام کے لئے بلوایا تھا سجدانی بی بی نے گدر اگات کے لئے کون سا پیشہ اختیار کیا عید الفطر ہمارا تحزیبیت دینی دینگی سے کیا تعلق ہے محمد تحسین کی گفتگو کا محمر کیا تھا سبق مجھے دوستوں سے بچاؤں میں چاندی چوگ میں فقیر کی تقریقہ لب لباب کیا تھا لڑکی جسے دبی میں سوار رہی ہو اس کا محول کیسا تھا لڑکی سٹیشن پہنچی تو اس نے ساتھ سے پہلے کیا دیکھا لڑکی سفر کیوں کہا رہی تھی کسان نے چوگرخو کن شرعہ پر ملازم رکھا چوگرخو نے کسان کی بی بی کو کہہ کر بدگمان کیا اس کے بعد نیکسٹ ہے نام دیو کی مالی کی موت کا سبق کیا تھا نام دیو مالی نے نام لینے سے کیوں انکار کر دیا علی باکش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الارٹ ہوئی ایک سینما کے سامنے بھیڑی دیکھا علی باکش نے کیا کہا ترکی میں جمعہ تر مبارک آدھ آدھ خدبہ کس زبان میں دیا جاتا ہے اور چونکہ کس چیز پر معاف تھی نیکسٹ میں خالق کے کن مخلوقات کے ذکر کیا گیا ہے ناد کے آخر شہر میں خضر سے کونسی ہستی مراد ہے انسان کو انسان کا رفان ہونے سے کیا مراد ہے شہر میں میر نیس کی وجہ شہرت کیا ہے آنکھ کی شب نہ مخشانے سے کیا مراد ہے کونسی قوتیں کسان سے سرنگو رہتی ہیں اس کے بعد ہے نکیل پڑھنے سے شہر کی کیا مراد ہے شہر کے ہاں مصیبت کے راحت افضاں ہونے کی کیا وجہ ہے پھول رگ رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم لکھیں فراغ اور فوری نصار و درد میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے دل کے قول اور چراغوں میں بنیادی فرق کیا بتایا گیا ہے نیکسٹ سوال نمبر پانچ تو دو خلاصے دیے جاتے ہیں سبق کے ٹاپک دیا جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا جو ہے آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے مصنف کا نام بھی آنا چاہئے تو اہم تینی خلاصوں میں سب سے پہلے نام جیمالی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرے نمبر پر مولمہ ہے تیسے نمبر پر علی باقشہ ہے چوتھے نمبر پر استمبول ہے پانچے نمبر پر پرستان کی شہزادی ہے چھتے نمبر چھوڑ خور ہے ساتے نمبر مجھے میرے دوستہ سے بچھا ہو اور آٹھے نمبر مزم حمد سعید تو یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے ضروری نہیں ہے آپ سارے کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ پہلے پانچ چھے کے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ خلاصے جو ہے وہ دیا ہوئے ہیں نیسٹ کوئسٹ نمبر سکس آپ کو تین ٹاپک دیا جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے تین میں سے ایک مضمون جو ہے آپ لوگ نے لکھنا ہوتا ہے پندر نمبر کا یہ مضمون ہوتا ہے تو سب سے پہلے اہم ترین مضمین دیکھ لیتے ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ امپورٹنٹ مضمون ہے دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ ہے وہ یوم ازاد یا تحریک پاکستان ہے تیسے نمبر پر جو ہے وہ ہے وقت کی پبندی چوتھے نمبر پر شہری اور دھیاتی زندگی پانچویں نمبر پر زمزم چھتے نمبر پر محنت کی برکتیں ساتویں نمبر پر پرسنیلٹی کی حوالے سے میرے پساندید شخصیت تو جن میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور محسن انسانیت اور قید یادم علامہ اکبال یہ تینوں آپ کو تیار کرنے پڑیں گے اس کے سائنس کے کرش میں تو یہ آٹھ مضمون جو ہیں ترتیب کے لحاظ سے پھر کہہ رہا ہوں ترتیب کے لحاظ سے سارے گیس پیپر جو ہے یہ میں نے بنایا ہے تو ترتیب کے لحاظ سے جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں موسٹ موسٹ امپورٹنٹ اگر ٹیم ہو تو یہ کچھ اہم مضمین ہیں مطلب وہ موسٹ امپورٹنٹ تھے اہم ترین تھے اور یہ اہم اہم امپورٹنٹ ہے تو ایدین یا تہوار دوسرے میں سلاب تندرستی حضان نعمت ہے تلیم نصمہ حب وطن یا قومی اتحاد موسم برسات اور کوئی بھی معاشرتی مسئلہ آ سکتا ہے جیسے آج کل سموگ ہے یا گدہ گری ہے دہشتگردی ہے یا تنباکنوشی ہے مطلب جو بھی معاشرتی مسئلہ ہو اس کے حوالے سے بھی مضمون جو ہے وہ اہم ہے تو یہ آپ لوگ کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ مضمین اس کے بعد سوال نوبر ساتھ آپ کے گیس پیپر کا اور پیپر کا لاس قویسٹن دس نمبر کہتا ہے بہت ہی آسان ہے اہم ترین ابارت دی ہوئی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ پانٹ سوال دی ہوئی ہوتی ہیں جن کے جو ہے آپ نے ابارت کو سامنے رکھ کر یا اس کو اچھی طرح پڑھ کے اسی میں سے جواب دینا ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سکون کے وقت سمندر کے دیدار والا جو ابارت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار پیپر میں یہ پوچھی جا چکی ہے اس لئے اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے دوسرے نمبر جو ہے امپورٹنٹ وہ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں تیسے نمبر جو ہے وہ پنجاب کی حادی ان دنوں میں غزنی ترتے نمبر پر جو ہے وہ اسلام نے لاوس قوم کے معاینی بدل دی ہیں پانچے نمبر پر کیا دیا دو ہمیشہ سے اماندار چھٹے نمبر پر انتخاب قدب ایک اہم مسئلہ ساتھے نمبر پر ملکہ کی اس دلدوز اور وہاں انگیز تقریر سے اور آٹھے نمبر پر انقبال کی انفراد یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے تو یہ آٹھ جو ہے ترتیب کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ آبارتیں ہیں تو یہاں پر آپ کے اردو کا گیس پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اسی طرح باگ کیس پیپر دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی جو ہے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نافیز